بحسیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں جب ماضی کے اوراک پلتے اور مسلمانوں کے تابناک ماضی پر نظر دڑائیں تو دل دہل جاتا ہے کہ کیسے خالد بن ولید سو سے زائد جنگوں کے فاتح رہے اس طرح حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر ابن خطاب حضرت عثمان گنی حضرت علی حضرت امام خسین سلطان محمود گزنوی طارق بن زیاد شیرشاہ سوری نور الدین جنگی سلطان محمد پاتے محمد بن قاسم اور دیگر سپہ سالاروں نے داستانے رقم کی اور یہ ثابت کر دیا جس طرح گوڑوں اور نوجوانوں کا کوئی وطن نہیں ہوتا وہ جس طرف مو کر لے وہی ان کا وطن ہوتا ہے کیسر و کسرہ کے محلات کو فتح کر کے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ سارا ملک اللہ کا ہے اور مسلمان اس ملک میں اللہ کے نائب ہیں مسلمانوں کا ماضی روز روشن کتنا شاندار گزرا موجودہ صورتحال میں مسلمان پستی کا شکار ہے اس پر خود ساحتہ طور پر مجھے اقبال کا شیر یاد آ جاتا ہے ہی تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظرے فردہ ہو اگر ہم اپنے حالات پر نظر دڑھائیں تو ہمیں یہ جاننے میں وقت نہیں لگے گا کس طرح ہم اروج سے ہوتے ہوئے زوال کا شکار ہو رہے ہیں ہم با حسیت قوم کہاں جا رہے ہیں آج قیام پاکستان کے تقریباً تہتر سال ہو گئے ہیں اس کے قیام کا بنیادی مقصد اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو عمل زندگی میں اپنانا اسلامی قانون کو نافذ العمل کرنا اور شہریوں کی عزت و عبروں کی حفاظت کرنا مگر افسوس ابھی تک یہ مقاصد شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے با حسیت قوم ہم نے کتنا گرنا ہے اگر ہمارے معاشرے میں نہ چلتی ہواتین کی عزت محفوظ نہیں زینب سے لے کر مروہ تک کتنی ماہوں کی پریاں زندگی ہی میں قیامت کے منظر سے دو چار ہوئیں باپ کے سامنے اس کی بیٹی اور بیوی کا ریب عدالتوں میں انصاف کا چنگل ٹکوں پر بکنا سرعام رشوت کا فروغ ناب تول میں کمی لوگوں کی زندگی میں مداخلت ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خالد بن ولید امام خسین محمد بن قاسم کے وارث ہیں ہماری معاشی اور معاشرتی مذہبی اور احلاقی قدریں اس قدر بگڑ گئی ہیں کہ ہم اصل سے دور ہو گئے ہیں اس پر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے بیان میں نکتہ توحید تو آ سکتا ہے تیرے دماغ میں بتحانہ ہو تو کیا کہیے مسلمان اصل سے دور اس لیے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا سورس یعنی قرآن مجید حدیث اسلام کو چھوڑ دیا ہے یہ وہ اسلام ہے جس کی آمد سے پہلے لوگ ماں کو منڈیوں میں بیچ آتے تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اس کو منحوس سمجھتا مگر جب اسلام آیا تو اسلام نے ماں کے قدموں تل جنت کا اعلان کر دیا بیٹی کو رحمت قرار دے دیا اور جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اس کو جنت کی زمانت دے دی گئی اسلام تو وہ ہے جس نے یہ بتایا کہ معاشرت کیسے کرنی ہے اگر آپ شوہر ہیں تو کیسے زندگی گزارنی ہے اگر آپ والد ہیں حکمران ہیں تاجر ہیں گوئے آپ کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں اسلام نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے پوری کائنات کی رہنمائی فرمائی ہے بحثیت قوم آج ہم کہا کھڑے ہیں یہ ہماری اپنی ہی کتاہیاں ہیں مسلمان پھر سے وہ عروج حاصل کر سکتے ہیں جس سے وہ ساری دنیا کی حکمرانی دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں کیسر و کسرہ کے محلات کو فتح کر سکتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ مسلمان پھر سے اپنے اصل سے مضبوط ہو جائے خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے